اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الوقدات من لسانی یفقاہ قول رب زدن علم اللہم فقحنا فی الدین اللہم انکا افوفون تحب لفو فعفو انی اے لہ تو با فرمانے والا ہے با فرمانے کو پسند فرماتا ہے بس مجھے ما فرما دے لیلہ تل قدر کی رات کی یہ مسنون دعا ہے اسے ہم نے کسرہ سے پڑھنا ہے دعا ہے اللہ اس رمضان میں ہم سب کی بہترین مغفرت فرما دے ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ اس ساری دنیا میں امن قائم کر دے مسلمانوں کو اللہ اس رمضان فتح یاب کرے انہیں کامیابیاں عطا فرمائے انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ جوڑ جائیں اپنا اللہ سے مضبوط تعلق قائم کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں اور ہر گناہ سے کمی گتائی سے معافی مانگ لیں اللہ تعالی ہوں ہم سب کی بہترین مغفرت فرمائے آمین اللہم آمین الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم چوبیس میں پارے کا قاس کر رہے ہیں پارہ نمبر ٹونٹی فور کا پہلا روبہ سرت الزمر کی آیت نمبر تھرٹی ٹو سے لے کر سیونٹی فائف تک ہے اس سے پہلے آخرت کا ذکر چل رہا تھا قیامت کے دن سب اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں گے اس دن حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا حق کا انکار کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقزیب یعنی انکار کرنے والوں کو سزا ملے گی جبکہ حق کی تصدیق کرنے والوں کو بہترین سلا دیا جائے گا ربنا جالنا منہم دنیا میں جو نیکی کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے آج کے پارے کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذَ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَلِّ الْكَافِرِينَ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یعنی شر کیا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول کو جھٹلا دیا کیا ایسے کافروں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے اور جو شخص سے چائی لے کر آیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جنہوں نے اس کو سچ مانا یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق لے کر آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی اسے سچ مانا کہا جا رہا ہے وہی عذاب سے بچنے والے ہیں انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا ان کا عجر تاکہ جو بہترین عمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ کے ان کے حساب سے ساکت کر دے یعنی اگر کوئی کمی کتائی ہو گئی تھی تو اللہ سبحانہ تعالی ان نیک عمال کی وجہ سے امال لانے کی وجہ سے ان کی اخلاص کی وجہ سے ان کمی کتائیوں کو ان گناہوں کو مٹا دے گا انہیں دور کر دے گا ساکت کر دے گا اور جو بہترین عمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو عجر اتا فرمائے گا کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے بہت ہی خفصت بات کہی جاری ہے دیکھیں مومن کے لیے ہر کام میں اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے اور مومن صرف اللہ ہی پر پھر بھروسہ کرتا ہے قرآن کے رازل ہونے کا بقصد بھی یہی تھا کہ لوگ حق کو پہچان لے اور کسی شک میں نہ رہیں یعنی پورے یقین کے ساتھ ایمان لائیں اور اللہ کے ہر ہر حکم کو یقین کے ساتھ مانیں اور عمل کریں یعنی انہیں اپنی زندگی کا مقصد سمجھ آجائے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام حق پہنچانا ہے اب ماننا یا نہ ماننا یہ تو دوسروں کا کام ہے نا اور ہدایت اللہ دیتا ہے اگر طلب ہوگی تو ضرور دے گا اور جب بھی ہم پر کوئی بھی آسمائش آئے تو بالکل نہیں بھولنا چاہیے اتنی اتنی پیاری بات کہی گئی ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اللہ کی مدد جو ہے نا وہ یقین کے حساب سے آتی ہے تو ہمیں اپنا یقین بہت زیادہ پختہ کرنا چاہیے اور وہ قرآن کی آیات سے ہی مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کا جو ایمان ہے وہ بہت ہی پہاڑ جیسا مضبوط کر دے آمین اللہم آمین وَيُخَوِّفُونَكَ بِاللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُدْلِلِ لَهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ یہ لوگ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں جیسا کہ جب عبراہیم علیہ السلام نے سب بوتوں کو توڑ دیا تھا ایک کو چھوڑ دیا تھا تو لوگوں نے آ کر یہی کہا تھا نا کہ تمہیں اب ان بوتوں کی مار پڑے گی پھٹکار پڑے گی یعنی ان کا غزب ٹوٹے گا تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم صرف اللہ سے ڈرو دوسروں سے نہ ڈرو حالانکہ اللہ جسے گبرائی بے ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے اگر تم ان لوگوں سے پوچھو مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے ان سے کہو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا تمہاری یہ دیویاں تمہاری یہ منگھڑت مابود جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے ہوے نقصان سے بچا لیں گے یعنی اللہ اگر مجھے ازمائش میں ڈالے تو تمہارے بوت کیا میرا وہ جو عذاب ہے مجھے دور کر دیں گے یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے مجھے کوئی نعمت دینا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَقَّلُ الْمُتَوَقِّلُونَ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں اگر ہم نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا ہوئے یا کسی اور انسان کو بنایا ہوئے یا شیطان کو بنایا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالی بس ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کو تھامنے والا اور صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنا دے اللہ ہمیں توفیق دے آمین اللہم آمین ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگو تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا یعنی میرے خلاف جو بھی کر سکتے ہو کر لو بہت جلد تمہیں پتا چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں یعنی جب عذاب آئے گا تو پھر تم اسے ہٹا نہیں سکو گے اے نبی ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب یعنی قرآن برحق تم پر نازل کر دی ہے اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا یعنی مرضی اور اختیار تو دیا گیا ہے جو اپنی مرضی اور اختیار سے ہدایت پر چلنا چاہے گا تو اپنے لیے کرے گا یعنی اپنا فائدہ کرے گا اگر اس راستے پر چلے گا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وہ بال اسی پر ہوگا تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو یعنی یہ بات قرآن میں بار بار کہی گئی ہے کہ آپ کا کام اگدائی دین کا کام صرف حق پہنچانا ہوتا ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے اب اگر کوئی ہدایت پر نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی اب بتایا جا رہا ہے کہ بہت عزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے یعنی کوئی شخص جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ رات کو سوئے گا تو صبح لازمان زندہ اٹھے گا اللہ یتوافل انفس حینا موتیہا واللتی لم تمت فی منامیہا وہ اللہ ہی ہے جو بہت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نید میں قبض کر لیتا ہے یعنی نید میں روح ہوتی ہے شعور چلا جاتا ہے پھر جس پر وہ بہت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اس سے روک لیتا ہے یعنی اس روح کو روک لیتا ہے اور دوسروں کی روحیں ایک وقت بقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے یعنی انسان اللہ کے سامنے بتایا جا رہا ہے بہت ہی بے بس ہے اللہ انسان کو سوتے میں جاکتے میں بستر پر یا پھر میدان جنگ میں یا چلتے پھرتے جہاں چاہے موت دے سکتا ہے اِنَّ فِي دَلِكَ لَا يَتِلِّ قَوْمِ يَتَفَقَّرُونَ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بور و فکر کرنے والے ہیں اَمِتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَاءَ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفی یعنی اپنا سفارشی بنا رکھا ہے ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کی اختیار میں کچھ نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے یعنی صرف اللہ سبحانہ تعالی ہی سفارش کرے گا جس کو اللہ اس کا اہل سمجھے گا صرف وہی سفارش کرے گا اور کس کے حق میں کرنی ہے یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا وہی بالک ہے پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل اڑنے لگتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں خوشی سے کھل اٹھتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اداس ہو جاتے ہیں غمگین ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور جب ان کے گھڑے ہوئے مابودوں کا نام لیا جاتا ہے تو خوشی سے یہ باغ باغ ہو جاتے ہیں کہو کہو اے اللہ کہو اے اللہ آس بادو اور زمین کے پیدا کرنے والے حاضر و غیب کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں کیا اختلاف تھے جیسے مشیقین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اسی طرح نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے یہود حضرت حضیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور ہمارے ہاں کیا ہے کوئی زندہ پیر سے اولاد مانگتا ہے روزگار مانگتا ہے اور کوئی قبر سے جا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی ہو تو یہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے یعنی اس دن تو جان چھوڑانے کے لیے سب کچھ حاضر ہوگا وہ الگ بات ہے کہ اس دن تو کچھ بھی نہیں ان کے پاس ہوگا فرض کریں دے دیا گیا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دے دیں گے سب کچھ فدیہ میں وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے یعنی وہ وہ عذاب ہوگا کہ وہ حق کے بکے رہ جائیں گے وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی کیا چیز عذاب جس کا یہ بزاق اڑاتے رہے ہیں یعنی کہا کرتے تھے اللہ عذاب ہر وقت عذاب عذاب کی رٹ لگائے رکھتے تھے اب ان لوگوں کا ذکر آرہا ہے جو اللہ کی دی گئی نعمتوں کو اپنی قابلیت اور اہلیت کی بنا پر سمجھتے ہیں فَإِذَا مَسَلْ اِنْسَانَ دُرُونْ دَعَانَ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے یعنی اللہ سے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے نہیں بلکہ یہ آس بائش ہے یعنی فتنہ ہے بگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں یعنی وہ بھی یہی کہتے تھے بگر جو کچھ وہ کباتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا یعنی قارون نے کیا کچھ کمایا کہاں کام آیا اسی طرح سے فیرون کے پاس بہت کچھ تھا لیکن کہاں کیا ہوا ایک دھنسا دیا گیا دوسرا ڈبو دیا گیا پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ انقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے یہ ہمیں آجز کر دینے والے تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے جب ہم انہیں ان پر عذاب مسلط کریں گے تو یہ اسے اپنے آپ کو چھڑانے والے بھی نہیں اور نہیں اتنی اہلیت ہے اس قابل ہیں کہ ہم سے بدلہ لے اور نہیں ہمیں یہ ہرا سکتے ہیں اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اب تمام انسانوں سے خطاب ہے اب تمام انسانوں سے خطاب ہے اور بہت ہی خوبصورت آیت آرہی ہے قلی عبادی اللہ رین اصرفو على انفسہم لا تقنطو می رحمت اللہ ان اللہ ان اللہ یقفر الدنوب جمیع انہو ہوا الغفور الرحیم اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جادوں پر زیادتی کی ہے یعنی کوئی کمی کتائی ہو گئی کوئی گناہ ہو گئی توبہ کر لو اور اپنے کمال کرو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے وہ تو غفر الرحیم ہے پلٹاؤ پلٹاؤ کا یہی مطلب ہے کہ توبہ کر لو توبہ کی جو شرائط ہیں وہ پوری کرو اور اب نیکیوں میں دوڑ لگا دو دوڑ لگا دو اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ یعنی اگر ایمان نہیں لائے تو اب ایمان لے آؤ اللہ کی اطاعت شروع اللہ کے ہر ہر حکم پر اللہ کے ہر ہر حکم پر عمل کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اس سے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آئے اور تم کو خبر بھی نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر یعنی کمی پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کی یعنی جو میں اللہ کی جناب میں کمی گتائی کرتا رہا بلکہ بیہ تو الٹا مزاق اڑانے والوں میں شامل تھا یعنی یہ نہیں کہ میں اللہ کے حق میں کمی کرتا تھا بلکہ جو اللہ پر ایمان لے آئے تھے میں ان کا بھی مزاق اڑاتا تھا یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا اللہ سبانہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سبانہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈال لے کے لیے بلکل نہیں بنایا یہی وجہ ہے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ ازن کہو کہ ایلا کاش میں ہدایت پر ہوتا تو ہدایت تو آگئی ہے نا مجھے ہدایت کیوں نہیں دی گئی تو ہدایت کے سارے انتظامات کر دیے گئے ہیں حجت پوری کر دی گئی ہے انبیاء کرام آگئے کتابیں آگئیں اب تم ہی دنیا کو ترجیح دے رہے ہو ہدایت پر تو کیا کیا جائے یا عذاب دے کر کہے کاش مجھے ایک واقعہ اور بل جائے اور بی بی دے قبل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں اور اس وقت اسے یہ جواب بلے کہ کیوں نہیں میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی پھر تُو نے جھٹلایا اور تقبر کیا اور تُو کافروں میں سے تھا آج جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندے ہیں یعنی شرکییں ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے مو کالے ہوں گے کیا جہنم متقبروں کے لیے متقبرین کے لیے کافی جگہ نہیں ہے اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقوا کیا یعنی اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری اللہ کو بھی مانا اللہ کی ہر بات کو بھی مانا ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اب آیت تبر 75 تک میں توحید فیل عبادت کا ذکر ہے اللہ خالق کلی شئی وہو علا کلی شئی وکیل اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز کا نگے بان ہے زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں اے نبی ان سے کہو پھر کیا اے جہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے کیونکہ تبہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو تبہارہ عبل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے لیکن ہم سب سے کہا جا رہا ہے اس کی قدرتِ کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دسے راست میں لپٹے ہوں گے پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے یعنی سب زندہ ہو جائیں گے اٹھ کر دیکھنے لگیں گے زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی کتب عمال لاکر رکھ دی جائے گی انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنوڑے کو فر کیا تھا جہنم کی طرف گرو در گرو ہان کے جائیں گے یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنوڑے تم کو کتاب جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو یعنی تمہارے پاس کوئی کتاب لائیں ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرائیا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے مگر اذا آپ کا فیصلہ کافروں پر چپا گیا کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متقبرین کے لیے اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیس کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے دروازے ان سے کہیں گے سلام علیکم سلام حتم پر بہت اچھے رہے داخل ہو جاؤ اس میں حبیشہ کے لیے اور وہ کہیں گے شکر ہے اس رب کا جس نے حبارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا اب ہم جنت میں جہاں جائیں گے اپنی جگہ بنا سکتے ہیں بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد ہلکہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے پارہ نمبر 24 کا پہلا روبہ صورت الزمر کی آیت تبر 32 سے 75 تک ہے آئیے دیکھتے ہیں کیا نئی بات ہم نے عمل کے لیے سیکھی آیت تبر 32 اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ کرنے والا ظالم ہوتا ہے لہٰذا ہمیں بغیر علم کے کوئی بھی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے منصوب نہیں کرنی چاہیے یعنی سنی سنائی بات کہ جی اللہ نے یوں کہا ہے خود قرآن کا علم نہیں ہوتا اور ہم اسے آگے بیان کر رہے ہوتے ہیں ورنہ حبارہ شبار بھی ظالموں میں ہوگا آیت تبر 42 حباری زندگی اور بات کا فیصلہ اللہ کرتا ہے کوئی بھی شخص یہ زمانت نہیں دے سکتا کہ وہ رات کو سوئے گا اور صبح لازمان زندہ اٹھے گا لہٰذا ہبے ہر وقت قبر کی اور آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے آیت تبر 46 اور 47 ہبے اختلافات کر رہے والوں کو حق بتا کر ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے یعنی بیس مبایسہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کا دن بہت ہی سخت ہوگا جان چھوڑانے کے لیے کچھ بھی دیا جائے تو وہ قبول نہ ہوگا آیت تبر 49 سے لے کر 52 ہمیں نعمتیں ملنے پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کی قدردانی کرنی چاہیے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور اس نعمت کو اپنی حیثیت ذہانت اور علم کی بنا پر نہیں سمجھنا چاہیے ورنہ ہمارا بھی وہی انجام ہوگا جو گزشتہ متقبیرین اقوام کا ہوتا رہا ہے آیت نمبر 53 ہمیں اپنے گناہوں پر اللہ سبحانہ وتعالی سے وغفرت اور بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اچھا گمان رکھنا چاہیے آیت نمبر 54 سے لے کر 61 تک قیامت کے دن سب پچھتائیں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے مزید کوئی عمل ہم نے کیا ہوتا یعنی جو اہل ایمان ہوں گے وہ بھی حسرت کریں گے کہ ہم نے مزید کوئی نیک عمل کیا ہوتا لہٰذا ہمیں بالکل وقت ضیعہ نہیں کرنا چاہیے ہر لمح آخرت کے لئے کچھ نہ کچھ جمع کرتے رہنا چاہیے کیونکہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا آیت نمبر 67 ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدردانی کرنی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت و قبرائی اللہ کی شان اور قدرت کو پہچاننا چاہیے اور ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی سے گناہوں سے اور شرک سے بچنا چاہیے آیت نمبر 75 جب بھی ہم فارق ہوں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و تسبیمیں مشغول رہنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں بہترین توفیق تا فرمائے آمین 発 Osc亡 ڑو سبحانہ وتعالی کی κα tasks ملد ملد urun حمد البعث